جانے والی شخصیات کا تذکرہ شامل ہے ایک جامع نظم اور مختلف موت کیا ہے موت کی حقیقت کیا ہے اور علماء کے انتقال کا امت پہ کیا اثر پڑتا ہے اس لئے کہ اللہ رب العزت علم کو یوں ہی نہیں اٹھاتے وہ تو علماء وفات پاتے جاتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ خطہ علماء سے خالی ہو گیا اب مسئلہ مسائل معلوم کرنے کے لئے دین کی باتیں معلوم کرنے کے لئے جو حال ہوں گے فاسق خجار ہوں گے ان کے پاس لوگ جائیں گے وہ خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے علم کی ناقدری علماء کا وفات پانا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس خطے سے علم کو اٹھا کر کسی دوسرے خطے میں لے کر چلی جاتی ہیں کبھی مدینہ اور مکہ تھا کبھی بغداد اور دمشق تھے کبھی بخارہ اور سمنقند تھے کبھی پٹنا عظیم آباد اور دہلی تھے اور ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے بستیاں علماء سے معمور حفاظ سے آباد ان کی قدر کی جائے یہ ہمارے سروں پر بڑوں کا جو سایہ ہے اللہ ان کو دراز فرمائے ان کے علوم سے ان کے فنون سے فیضیاب ہونے کی کوشش کی جائے اگر ان کی ناقدری کی گئی تو یقیناً اللہ کی ہمارے اوپر یہ جو بہت بڑی اور بے بہا نعمت ہے اس سے ہم محروم ہو سکتے ہیں اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ان سارے اکابر پر جامعے اور مکمل ایک نظم لکھی حضرت مولانا انصار احمد صاحب معروفی نے میں پیش کرنے کے لئے گدارش کر رہا ہوں حضرت مولانا مطیولہ مسعود صاحب قاسمی سے تشریف لائیں اور وہ نظم پیش فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا رجبان رحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کو سن کر کے ایک مقتصر واقعہ پہ یاد آیا اسیر صاحب کا تعلق حضرت مولانا قادی محمد اطحر صاحب مہار پوری سے بہت گہرا تھا قادی صاحب کو استاد جانتے تھے اور استاد واقعی درس کے لحاظ سے تھے نہیں تھے اور قادی صاحب ہی اسیر صاحب کو بہت مانتے تھے قادی صاحب کے جانے کا وقت آیا تو قادی صاحب نے کہا کہ جنادہ اسیر آپ پڑھائیں گے ہمارا جنادہ کی وسیعت اسیر صاحب کے حوالے کی انتقال ہو گیا جنادہ میں میں بھی پہنچا تھا اور اسیر صاحب بھی آیا تھے اور مفتی اب القاسم صاحب بھی ساتھ میں تھے تو اسیر صاحب نے کہا کہ جی یہ ناپاک اور مفتی صاحب آپ کیا جوڑ ہے جنادہ آپ پڑھائیے ہم پڑھائیں گے اگر صرف قادی صاحب نے تو اسیر صاحب بے لوس خادم تھے نہای تو خلوط سے کام کرتے تھے نہای سچے تھے اپنے کام میں اس لئے قادی صاحب نے کہا کہ جنادہ آپ پڑھائیے گا تو یہ چند آشار ہیں ہم نے بھی کوشش کی مگر نہیں ہو سکا تو مولانا انسار صاحب نے کہا ہے اور مولانا انسار صاحب ابھی بیان کریں گے مولانا نورالم خلیل امینی کے تعلق سے اور ایک ڈاکٹر خرشید احمد حمدم ہے جو ہمارے بلوہ پر ممتعر احمد صاحب ان کے سابجادے کلکتے میں ابھی حال میں انتقال ہوا ہے تو مولانا انسار احمد صاحب کا ان سے تعلق تھا تو ان دو شخصیات کے تعلق سے مولانا کا بیان ہوگا اس لئے ند مہن کی ہم سنا رہے ہیں موت نے کب کسی کو چھوڑا ہے موت نے کب کسی کو چھوڑا ہے سب کو ملکِ آدم سے جوڑا ہے کلو نفسن جائے قتمو علموالوں کا اس طرح اٹھنا علموالوں کا اس طرح اٹھنا جیسے پتوں کا پیڑ سے جڑنا ایک کے پیچھے ایک کا جانا اور مسلسل یہ سلسلہ رہنا کیا قیامت کی یہ نشانی ہے یا کہ یہ دورِ امتحانی ہے کیا زمانہ نہیں وہ آئے گا جبکہ علماء کو رب اٹھائے گا علم سینوں سے کب نکالے گا پاس علماء کو ہی بلالے گا کوئی عالم وہ جب نہ پائیں گے مسئلے جاہلوں سے پوچھیں گے یہ تیسرا بند ہے وفدہ جب پوچھنے کو جائے گا وفدہ جب پوچھنے کو جائے گا مسئلہ کب وہ کیا بتائے گا کچھ نہ کچھ ایسا وہ سنائے گا خود بھی دوبے گا اور دوبوے گا دور ہوگا بڑی جہالت کا دوسرے لفظ میں قیامت کا جب علماء اٹھ جائیں گے تو یہ یہ حال ہوگا اور شاید یہ قریب ہے اللہ احفاظت فرمائے جو خلا ہے کہاں وہ بھرتا ہے جتنی شخصیتیں جا رہی ہیں خلا پور ہونا مشکل نظر آتا ہے جو خلا ہے کہاں وہ بھرتا ہے اس طرح علم اٹھتا جاتا ہے آگے پوچھیں گے ایسا لگتا ہے کوئی عالم یہاں پہ رہتا ہے اٹھ گیا علم مدرسہ ہے بند اس طرح بھی کمی ہوئی دوچند ایک تو مدرسہ بند ہے دوسرے علماء کوڑ جانا نام لے ہم جبان سے کس کس کا نام لے ہم جبان سے کس کس کا خالی اب دیوبند ہونے لگا آج مفتی سعید کا چہرہ جانے کیوں بار بار یاد آیا نور عالم اجالہ پھیلا کر چل دیئے ہم کو عربی سکھا اور عید سے ایک روز پہلے حبیب مولانا ابی رومان سب جگدیس پھول ہے عید سے ایک روز پہلے حبیب آ گیا وقت موت ان کے قریب قاری عثمہ کو دیکھ یہ تو نصیب پاک ہو کر گئے خدا کے قریب کس قدر ان میں بردباری تھی بات سب ان کی پیاری پیاری تھی اور جس کی تاریخ میں صداقت تھی اور حرفن میں ہی حضاقت تھی لکھنا پڑھنا ہی جس کی عادت تھی بلکہ عادت نہیں عبادت تھی ہو گئے وہ اسیر بھی آزاد جس کو کہتے تھے علم کا فراد جس کو کہتے تھے علم کا فراد جانے والوں میں آ گئے ابسار جانے والوں میں آ گئے ابسار ہو گئے ہیں وہ موت سے دو چار فکر اپنی کرو تم اے انسار موت کے واسطے رہو تیار کھانے والے زمین سے سنیے بھی آسمان کھا گئی زمین کتنی کھا گئی زمین کتنی اور یہ حمدم یعنی خوشی دنور صاحب کے تعلق سے چھوڑ کر ساتھ چل دیے حمدم ان کے جانے کا بھی ہے تازہ غم ان کی خدمات بھی نہیں ہے کم اس لیے غم سے آنکھ ہے پرنم بخش اللہ جانے والوں کو اور ہدایت دے پیسے والوں کو ایک دو شیر دیکھیں یہ دو تین شیر ہیں دیکھیں آنسوں ہماری آنکھوں میں سنتے ہی بھر گئے آنسوں ہماری آنکھوں میں سنتے ہی بھر گئے افسوس اتنے دہرہ سے علماء گزر گئے افسوس اتنے دہرہ سے علماء گزر گئے حلقہ نہیں ہوا تھا ابی غم سعید کا حلقہ نہیں ہوا تھا ابی غم سعید کا آئی خبر حبیب و عثمہ گزر گئے آئی خبر حبیب و عثمہ گزر گئے اور علمِ عدب کی معفلِ پرنور جن سے تھی وہ بھی امینی آج جہاں سے گزر گئے اللہ تعالیٰ معفلت ہوا ان شخصیتوں میں سے جن کے تذکرے کے لئے موراب جمع ہیں شخصیت کا نام ہے مولنا شخصیت کا نام ہے